ہلو گائز کیسے آپ لوگ امید ہے آپ سب خوش رہے ہوں اچھے رہے ہوں تو آج کی ویڈیو ہم اس میں بات کریں گے ایک چپٹر ہے بہدر شاہ کا ہاتھی ٹھیک ہے تو اس کے ہم سوال جواب شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے سوال امر ایک ہے بہدر شاہ نے لاہوری دروازہ کیوں تڑوایا جواب ہے مولا بک شاہتی اس قدر اونچا تھا کہ وہ لاہوری دروازے سے نکل نہیں سکتا تھا اس لیے یہ دروازہ بہدر شاہ زفر نے تڑوا کر اونچا کرا دیا کہ ہاتھی نکل جائے سوال امر دو ہے مولا بکش کے پاس بچے کیوں آتے تھے جواب ہے بچے مولا بکش کے پاس گنے کھانے کے لیے آتے تھے اس پر سوار ہوتے مولا بکش یعنی ہاتھی کنا مولا بکش ہے انہیں اپنے راتب کی روٹی سے ہر نوالے پر ایک ٹکڑا دیتا بچوں کو دیکھ ہاتھی خوش ہوتا تھا سوال امر تین ہے گائز ہاتھی کی روٹی کیسی ہوتی تھی جواب ہے گائز جواب ہے ہاتھی کی روٹی دو تین اینچ موٹی ہوتی تھی اب پتہ نہیں کیسی ہوتی ہے سوال مولا بکش نے کھانا کیوں بند کر دیا تھا جواب ہے فیلبان نے بادشاہ سے کہا تھا کہ مولا بکش تمام گنے اور راتب کی روٹیاں بچوں کو بانٹ دیتا ہے یہ حکم دیا جائے کہ کوئی لڑکا اس کے پاس نہ آئے سنانچہ کوئی بچہ ہاتھی کے پاس نہیں گیا تو بچوں کو نہ دیکھ کر مولا بکش نے کھانا بند کر دیا مولا بکش ہاتھی کا نام ہے جانتے ہیں آپ کچھ نمر فائیو ہے بادشاہ اور مولا بکش میں کون سی باتیں ملتی جدتی تھیں جواب ہے بہدر شاہ بادشاہ ہونے کے باوجود فقیرانہ مزاج رکھتے تھے مولا بکش بھی ایسا ہی تھا بادشاہ کا کہنا تھا کہ خدا نے ہم کو اس واسطے دیا ہے کہ بانٹ کر کھائیں چنانچہ مولا بکش گننے اور اپنا راتے بچوں کو بانٹ دیتا تھا یہی باتیں بادشاہ یہاں پہ اور میں ارہا رہ گیا ہے اور جیسے یہ رکھتے ہیں اور علیف واو رے اور مولا بکش میں ملتی جلتی تھیں اب دیکھتے ہیں گائز خالی جگہ ٹھیک ہے خالی جگہ کو بھریے پہلا ہے اور لیڈی یہ سالوڈ ہے مولا بکش چاروں گھٹنے ٹیک کر شہر سے باہر نکلتا تھا دوسرا ہے فیلبان بخارہ کے ایک سید تھے تیسرا ہے ایک روز مولا بکش نے مستی میں آ کر فیلبان کو مار ڈالا چوتھا ہے مولا بکش نے اس بچے کو اپنی گردن پر سون سے پکڑ کر بٹھا لیا یعنی جس کو مارا تھا اس کے بچے کو اب دیکھتے ہیں گائز نیچے لکھے ہوئے محاوروں سے جملے بنائیے تو اس والے کولم میں محاوروں ہوں گے اس میں میننگ اور اس میں جملے ٹیک ہے دیکھتے ہیں آنکھ سے اجھل ہونا یعنی نظر سے دور ہونا میٹرو ٹرین اتنی تیزی سے دوڑتی ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے آنکھ سے اجھل ہو جاتی ہے ٹس سے مسنا ہونا یعنی کسی بات پر اڑ جانا حامد کی بری عادت ہے کہ لاکھ سمجھانے پر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتا نظر بچانا یعنی کترانا یا بچ کر نکل جانا بعض لڑکے کسی بھی استاد کو راستے میں دیکھ کر خاموشی سے نظر بچا کر چلے جاتے ہیں یہ تو ہم بھی کرتے تھے کبھی کرتے تھے کبھی نہیں کرتے تھے نیچے لکھے ہوئے لبزوں کے متضاد لکھیے متضاد بولتے ہیں بلوم شبد یعنی کی اپوزٹ ورڈ تو پہلے دیکھتے ہیں بلند بلند کا الفاظ کا اپوزٹ یعنی متضاد ہے پست غافل کا ہوشیار صبح کا رات بے قابو کا قابو میں یا پرسکون سربلند کا شرنگون ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں آگے اسم کی جگہ استعمال ہونے والے لبز کو زمیر کہتے ہیں یعنی پروناؤن مثلا اس وہ تم میں ہم وغیرہ اس سبق سے پانچ ایسے جملے لکھئے جن میں کسی ضمیر کا استعمال کیا گیا ہو تو پہلا ہے اس کے قد کے برابر ہاتھی نظر سے نہیں گزرا ٹھیک ہے تو دوسرا جملہ ہے جس میں ضمیر ہے مولا بکش ہمارے یار کو یاری دو تیسرا ہے جملہ جب تلق کوئی بچہ ٹکڑا نہ لے لیتا وہ روٹی نہ کھاتا چوتھا ہے جملہ جس میں ہے انڈرلائن ہے یہ جو بھی ہے اس میں ضمیر تیسرے روز ہوا تو فیلبان کو خیال ہوا یہ تو مر جائے گا یہ سب اس میں سے لیائن ہونے کتاب میں سے یہ سب کتاب میں سے لیائن ہونے ٹھیک ہے پہنچو آئے بھائی میں بھی فقیر ہوں اور میرا ہاتھی بھی ایسا ہی ہے تو گائیس یہ چپٹر پورا ہوتا ہے یہ والا ہم پھر کسی روز ملیں گے تب تک ہمارا یہ میسج سن لیں گائیس ایک بہت خاص اور امپورٹنٹ میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں کچھ لنک ہیں جس میں آپ کو اردو سیکھنے کے لیے کچھ بکس کے لنک دی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہاں پر کلک کر کے آپ امیزن سے انہیں ضرور خریدیں اگر آپ کو اردو واقعی سیکھنی ہے چلی فر گائیس امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور اگر پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے اس چینل کو سسکرپرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے بڈن کو ضرور دبائیں ملتے ہیں آپ سے با بائی ٹیک کیا